دوستو تسی دیکھ رہے ہو لائیو سچ ٹی وی تے میں ہاں تو اڈا ویر ڈاکٹر بکشیر سنگھ ازاد اس وقت میں ایس کسان اندولن دے ایک وڈے نائک رکیش ٹکیت جی ہو رہا دے نال ہاں اس وقت میں گازی پور بھاڑرتے ہاں اور آپاں اج بڑیاں اہم گلہ ٹکیت جی ہو رہا نال کرنیاں نے اور توانو بینٹی ہے کہ اے گلہ توڑے ذریعے ہی اگے جانیاں نے اس کر کے شیر کری جائے ہو جڑا تین قنونہ دی واپسی وڑا پورا مسئلہ سی او لگ پگ کمپلیٹ ہو چکا ہے کل لوگ سبا تے راج سبا دے وچ سنسد دے وچ تینوں قنونہ جڑے او واپس ہو چکے نہیں بہت وڈے جشنڈا محول کسانہ دے وچ پایا جا رہا انو اتحاسک جت کیا جا رہا اور ساڑے خیال نال ہیوی اتحاسک جت پر تکیت صاحب ہو رہا دی گل بڑی وکھرے قسم دی ہندی ہے اور آج آپا سب تو پہلا رکیش ٹکیت جی اور انو پوچھ دے ہاں ٹکیت جی تین قنونہ واپس ہو گئے تو اسی سال پر تو لڑائی لڑی پر کنی کو وڈی جت من دیوں کسانہ دی جیسے کرونا ایک بیماری تھی جی ایسے ہی تین قنون بھی ایک بیماری تھی کسانوں کے لیے جیسے کرونا کی جنگ پردان منطر نے لڑی ایسے ہی کسانوں کی جو یہ جنگ ہے یہ بھی کسانوں نے لڑی جو تین قنونوں کی جنگ تھی تو دنوں یہ ساتھ ساتھ چلے یہ کرونا بھی ختم سا ہو گیا تو تین قنون بھی ختم ہو گیا اچھا مطلب کتنی بڑی جیت مان رہے ہو یا ابھی باقی ہے تین کالے قانون تو واپسی ہو گئے لیکن جو کسانوں کے اور مسئلے ہیں وہ تو ابھی باقی ہیں اچھا اب آپ ایم ایس پی پہ مدے پر ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہو اڑے ہوئے ہو اور یہ بھی بات آ رہی کہ جب تک ایم ایس پی پہ قانون نہیں بنے گا گرانٹی قانون تب تک کندولن نہیں واپس کیا جائے گا پہلے تو یہ ایم ایس پی ہوتا کیا ہے کسانوں کو بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے دوسرا آپ اس کی مانگ پہ اڑے کیوں ہوئے ہوئے ہیں ایم ایس پی ہے منیمم سپورٹ پرائز اور بھارت سرکار کی ایک کمیٹری ہے اس نے یہ تہہ کیا ہے کہ اگر اس سے کم پہ فصلوں کی خرید ہوگی تو کسانوں کو نقصان ہوگا ایم ایس پی ہے یہ ایم ایس پی کا جو فارمولا ہے جو میکنیس سب ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے ابھی ہم اس پر بھی نہیں جا رہے دوسرا ہے کہ بھارت سرکار نے جو اپنے گھوشنا پتر میں کہا تھا ایک ریپورٹ ہو رہا ہی تھی سوامی ناثن کمیٹری کی ریپورٹ اس میں کہا تھا کہ ہم فصلوں پہ لابکاری مولے دیں گے پچاس پرسنٹ جوڑ کے جی اگر اس اس کو ہم جوڑ کے کرتے ہیں تو ایم ایس پی کا ڈیڑ گونہ ریٹ ہوڑ بڑھ جائے گا جی جی جیسے گہوں کا دو ہزار روپے ہیں تو اس کے آدار پہ تین ہزار روپے کوئنٹل ہو جائے گا ابھی ہم وہ بھی ڈیمارڈ نہیں کر رہے نہ بھی سرکار اس پر ماننے نہ بھی اس پر باتچیت ہے اس کے بعد آتا ہے پھر مارکٹ ریٹ مارکٹ ریٹ کس ہساب سے فصلوں کا بڑھے اگر ہم ایک کیندر بندو لگاویں کسی کو کیندر ہم ماننے تو کیند ہم ماننے گے تو اس کا یہ آئے گا کہ انیس سو سٹھ سٹھ کو آدھار ورس مان کے ہم ایک کیندر بندو تہہ کر لگتے ہیں انیس سو سٹھ سٹھ میں پہلی بار دیس میں ایم ایس پی آیا گیاوں کے اوپر آیا ریٹ تھا چھنٹر روپے پر کوئنٹل ٹھیک ہے اسی ٹائم پر سرکاری کرمچاری کی جو سیلری ہوتی تھی وہ ستر روپیا تھی جی تو ایک مہینے کی سیلری میں ایک کوئنٹل کنک گیاوں نہیں نہیں آسکتا تھا جی ایک فارمولا وہ بھی ہے سننے کا بھاہو دو سو روپے تولہ تھا بارہ گرام کا تولہ ہوتا تھا تین کوئنٹل یہوں بیچ کے ہم ایک تولہ سننا لے سکتے تھے وہ بھی ایک سوال آتا ہے تو ابھی تو ہم اس ڈیمانڈ کو کر رہے کہ ایک سڑھی ہے سرکار کی جو سرکار نے خود کہا ہے کہ ہم تیس پسلوں پر ایم ایس پی دے رہے ہمیں ہیں کہ ایک سڑھی پہ ہم چڑھ جائے پائیدان پہ مطلب جو پہلے وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم تو تیس پسلوں پہ ایم ایس پی دے رہے ہیں آپ اسی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہم دے رہے ہم کہہ رہے کہ ہمیں ملنے نہیں اس پر کانون بنا دو وہ کانون بن جائے گا تو سرکار کچھ اتنی خرید کرنی اتنی خرید کر لیں باجار اس کے نچے پہ بول لی نہ لگائیں اس پہ کانون بن جائے یہ ہماری سرکار سے ڈیمانڈ ہے یہ ایم ایس پی ہے مینیموم سپورٹ سپرائز یہ کم سا کم ہے تو یہ ہماری چیز نہیں سرکار کو دکت کیا ہے اگر سرکار بولتی ہے کہ ہم پہلے ہی تی فصلاتیں ایم ایس پی دے رہے ہیں تا پھر سرکار دکت کی لگ رہی ہے کیوں کو نقصان نہ ہو اس لیے ایم ایس پی پہ گارنٹی کانون نہیں بنانا چاہتے ہیں یہ اچھا جب تک ایم ایس پی پہ گارنٹی قنون سرکار نہیں بناتی وہ بول رہے ہیں کہ ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں پانچ آدمی کسان جتھے بندیوں کے کسانوں کے لے لیتے ہیں پانچ ہمارے ہو جائیں گے اور وہ پھر بیٹھ کے کرلیں گے اگر کمیٹی بنتے ہیں ایم ایس پی پہ گارنٹی قنون نہیں بنتے ہیں تو پھر آپ اندولن واپس کریں گے گھر کو جائیں گے یہاں پھر ابھی اندولن جاری رہے گا اندولن جاری رہے گا کمیٹری پہ کوئی سمجھوتے لگ رہے ہیں کمیٹری تو 700 بنی ہوئی ہیں دیس میں اور کمیٹری تو ایم ایس پی پہ 2011 میں بنے گی تھی پردان منطری اس ٹائم پہ وکیل تھے ایم ایس پی کے یہ جب مکہ منطری تھے گجرات کے کمیٹری بنی تھی انہوں نے اس پہ پی ایس ایڈی کئی کس نے پی ایس ایڈی ہی دی ہے جو نرندر مودی آندر ربودی جی نے لوگ تو بولتے ہیں انہوں نے بی ایس پی 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 ایس دی کی پردان منطری آپ پردان منطری یہ وکیل تھے کسی یونیورسٹی سے یونیورسٹی سے کس دلی کے راہ دلی یونیورسٹی تھی ہی کمیٹری تھی ان کی ایک مکہ منطری کی کمیٹری تھی اس کمیٹری میں یہ اس کے ہیڈ تھے ایس نے پوری اس کی ریپورٹ تیار کری پوری پی ایچ آپ پڑے بڑے وکیل ایم ایسی پہ پوری ریپورٹ تیار کریں ہمیں پورے اس کے ترک بھی ترک جانے اس کا میٹی نے ریپورٹ اس ٹائم کی بھارت سرکار کو اپنی ریپورٹ سومپی تھی اس میں ایک آ تھا کہ ایم ایس پی گارنٹی کانون بننا چاہیے یہ اس میں پردان منتری نرندر موڈی بھی تھے یہ اس ٹائم کے مکھے منتری تھے اچھا ہاں اپنی ہی ریپورٹ میں کہا کہ ایم ایس پی کو گارنٹی کانون بنانا چاہیے دوزار گیارہ کی ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کو لاغو کر دے آج جو اس ٹائم کے وکیل تھے آج کے پردان منتری ہیں اور جج ہیں انہی کی عدالت میں فیصلہ ہے اب اپنی عدالت میں فیصلہ آ رہا آپ نے اس پر وقالت کری آپ کو سارے اس کے ترک بھی ترک کا پتہ ہے آپ کی عدالت میں اس کو لاغو کر دو یہ ہے اچھا آپ بول رہے ہیں کہ پی ایس ڈی کی دیکھو ٹکیت صاحب بڑی ویانگمہی گل کر دے ہوندے دیں اینا دی گل دا ارث بہت ڈونگا ہوندہ اصل چھونا دے کہن دا مطلب ہے پنجابیوں کے اے ہی پردان منتری نرندر موڈی صاحب پہلا ایم ایس پی گارنٹی تے خود قنون دی منگ کر دے رہنے ریٹنچ کر دے رہنے اے دعویٰ ہے اور لوگ تھا اتھو تک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چاہ کتھے پتہ نہیں ہے جتک انہوں نے پڑھائی ڈگری ایم اے بھی یہ کتھے کتی پتہ نہیں ہے پر رکیس جی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیتی ہے ایم ایس پی تے خورے کی ہے کتہ ہے کیوں ہے آپ اگلا سوال دیکھو ایک سوال بڑا اہم بند ہے کہ جو یہ میڈیا کا ایک حصہ تھا ہم نے دیکھا ٹی وی پہ بہت بار آپ سے بھی بہت الجتا رہا میڈیا کا ایک حصہ آپ کو یہ بھی بولتے رہے کہ آپ اڑیل ہو آپ تو سیاست کر رہے ہو آپ تو کانگرس کے اشارے پر ناچ رہے ہو آج وہ میڈیا جو پہلے کہتا تھا کہ یہ قانون نہ کبھی واپس ہونے چاہیے نہ ہو سکتے ہیں نہ موڈی صاحب لیں گے آج جب وہ یہ نیوز دے رہا ہے خبر دے رہا ہے کہ تینوں قانون واپس کر لیے ہیں موڈی صاحب نے بہت بڑا فیصلہ لیا ہے تو اب اس میڈیا کو کیا بولو گیا اس میڈیا کو چلا رہا ہے ابھی بھی دیکھو ادھر دکھاؤ ادھر دکھاؤ ادھر دکھاؤ اچھا یہ वالا میڈیا وہ آہ یہ میڈیا وڑے ٹیکٹر چلا رہے ہیں اور ٹیکٹر چلا تے ہوئے یہ سارے کے سارے میڈیا کے لوگ بھی ٹیکٹر چلا رہیں گے بیجے پی کے لوگ ٹیکٹر چلا رہا تھا اس کا کارن کیا آپ آپ کو کیا سمجھاتا ہے کیوں ایسے کر رہا تھا بندوق کا پیرا ہے دیش میں آہ بندوق کا پیرا ہے اچھا ایک سوال اور پنجاب کے لوگ دیکھ رہے ہیں پنجاب پورے دیش نے یہ اندولن لڑا پورے دیش کے کسانوں نے لڑا مزدوروں نے بھی لڑا ملازموں نے بھی لڑا مگر پنجاب کی حصے داری کتنی مانتے ہو پنجابیوں آہ پنجاب کی حصے داری تو بڑی حصے داری پنجاب کی ہے بڑی حصے داری پنجاب کی پنجاب اپنا تام جھام لے کر پنجاب سے چلا اور دلی کو گھیرنا گھیرا دلی کو بڑی حصے داری پنجاب کی ہے اسی کے ساتھ ماریانہ جھوڑا اتر پردیس جھوڑا راجستان جھوڑا تو پنجاب کی بڑی عصے داری ہے پنجاب کے گردوانوں کی بڑی عصے داری ہے پنجاب کے جو بابا ہیں یا گردوانے پورے دیس بھر کے ان کی بڑی بھاگے داری ساندولن میں ہیں اچھا ٹکیت صاحب ایک دو گلہ نجی طورتے میں پوچھنا چاہنا پنجاب دے وچ ساڑے ایک گیت لکھا گیا تے بڑا چلیا کہ مورچے جان پا گے اتھرو ٹکیت دی پوچھنا چاہاں گا او جد اتھرو جنہاں نے مورچے جان پائی سی او اتھرو دو ترہ دے ہندے نے ایک جان بجھ کے پیدا کیتے گئے ایک اپنے آپ جڑے او اوندے نہیں اصلی ستی کی اصلی دھوکے کے تھے سرکار دھوکہ کر رہی تھی جال ساجی کر رہی تھی یہ تھے اچھا اچھا اب تین قنون واپس ہو گئے اب آپ پورے دیش کے کسانوں کو کوئی خاص سندیش کیا دینا چاہو گے تین قنون واپس ہو گئے پر آگے کیا کیا جائے آگے یہ جو پورے دیش بھر میں پرچے ہو رہے ہیں ان پرچوں کو واپسی کر لو ہریانے میں سب سے زیادہ ہے ہریانے میں قریب 55000 کے آس پاس ہیں ہریانے میں پورے دیش میں یہ واپسی ہو جائے ایم ایس پی پہ گارنٹی کانون بن جائے جو سہید پریوار ہیں ان کی آرثیق مدد ہو جائے ان کے سہید اسمارک بن جائے ہر مورچے پہ جگہ جگہ جسے یہاں پہ بھی یہاں پہ لگ بنا گا وہاں لگ بنا گا تو اسے مورچوں پہ بن جائے تو اس طرح کا ابھی سوال ابھی ہے اور جو اور ماملے ہوں گے اس پہ ایک کمیٹی بن جائے جو سمیں سمیں پہ آندولان نہ کرنا پڑے بھارت سرکار سے باتچیت کرتی رہے دیکھو مطر پیارے ہو شیئر کریں جاؤ ایک تو اڈی گل بہت مشہور ہوئی تو اس یہ کہندے رہے کہ اے سرکار بی جے پی دی نہیں اے سرکار موڈی دی سرکار ہے پر موڈی تا بی جے پی دا ہی ایک میمبر ہے جا ایک ویکتی ہے جا ایک لیڈر ہے پھر آپ ایک اور کہنے ہو کہ سرکار بی جے پی دی نہیں ہے سرکار موڈی دی ہے جب پردان منتری آدم بن جاتتا ہے تو کسی پردان منتری ہوتا ہے کسی پردان منتری نہیں ہوتا یا کسی سے دکھاؤ کہ میں ب impact ہوں وہ یہ کہ گا کہ دیشقہ پردان منتری کسی پردان منتری کسی پردان منتری کسی پردان منتری کسی پردان قانون کارپوریٹ کرانوں کے کہنے سے یا ان کے اشارے پہ بنائے گئے بولتے رہے آپ یہ بھی بولتے رہے سبھی کسان لیڈر کے یہ موڈی ان کے اشارے پہ چل رہا ہے اور یہ واپس نہیں لے گا مگر اب قانون واپس کر دیئے پردان منطری جی نے کیوں واپس کیے کیا سوچ کے کیے کر دیئے کیا پتہ کیوں کر دیئے کیوں کر دیئے کیوں پہ نہیں جانا چاہیے ہمارا کام کسان کا وہ کس نے کیسے جانا چاہیے نا نہیں نہیں آپ کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسانوں پہ کوئی دیا آئی ہے یا کوئی اور سیاسی کیا پتہ ہمارا کام ہو گیا اس پہ نہیں جانا چاہیے آہ انسا کے بھی تو کام لینا پردان منطری سے آج ہی چھوڑ دیں گے نہیں بھئی ایک مہینے بعد میں دو ہزار بائیس لگ جا گا پردان منطری نے کہہ رہا کیا کہ فصلوں کی آمدنی دوگ نہیں ہو جائے گی کسانوں کا آمدنی دوگری ہو جائے گی تو ایک مہینے بعد فصلوں کے ویسے دوگری ہو جائیں گے گے گیا جو کنا چاہرے 4000 کو کنٹل ہو جائے گا تو آپ بڑے امیر ہو جائیں گے آہا مہین تو جائیں گے دیش کا پردان منطری نے اپنی جوان پر پر ہے تھوڑا جائے گا پیچھے آہ اچھا لگتا ہے کہ ہم دنی دوگری ہو جائے گی بائی سیزار دان어나 پردان منتری نے کہہ رکھا پہلی جنوری سے ہم یہ ڈیمانڈ میں جڑ جائے گا کہ فصلوں کے آمدنی دگنی کرو دیش کے پردان منتری نے کہا نہیں ڈیمانڈ میں جڑ جائے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ آمدنی دو یار بائچ دگنی ہو جائے گی پردان منتری نے کہا اب ان کے پاس میں فارمولہ ہوگا کوئی نہ کوئی تو آپ کو پردان منتری کی زبان کے اوپر جا جو وہ بولتے اس کے اوپر کتنا بروسہ ہے ڈیمانڈ میں آئے ہیرو بن گئے اور انہوں نے جو کیا وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں آگے والے ٹائم میں وہ بھی کرسی راجگدی چاہتے ہیں اس میں کتنی سے چاہیے ہیں نا راجگدی نہیں ہمیں چاہتی ہمیں تو سڑک گدی چاہا کیوں آہ یہ ایک سڑک گدی ٹھیک ہے سڑک گدی کیوں چاہیے آہ سڑک گدی چاہا دیش میں اندولن بی چاہیے راندولن کاری بی چاہیے آپ اندولن جیوی ہو بردان منتری جی نے بولا تھا پردان منتری نے یہ بھی بولا ہے کہ میں تو سیوہ کرنے کے لیے آیا ہوں راج نتی میں کرتا ہی نہیں ہوں جو کچھ ان نے بول دیا بول لے نہ دو اب آندولن سمجھوٹے کی طرف جا رہا ہے لگتا ہے بہت اچھا راجی نامہ کر لیا آپ نے دماغی طور پر آہ کر رکھا بھی راجی نامہ کر رکھا جب تک بات چی چل رہی تو راجی نامہ میں بات چی توڑنے چاہیے راجی نامہ بھی کرنا چاہیے ایک سال سے آندولن ہو رہا ہے اب وہ سمجھوٹی کی طرف مومنٹ جا رہا ہے تو اسی طرح کی بحثاؤں کو استعمال کرنا چاہیے نہیں ایک طرف تو آپ پوری طرح ابھی بھی اڑے ہوئے ہو کہ پہلے ایم ایس پی پہ گھرنٹی دو آپ آپ نے بولا کہ پردان منطری کے اوپر یقین تو ہونا چاہیے ہمیں ہے مگر جے کر آپ کو یقین ہے ان پہ تو پھر گھرنٹی قانون کیوں بنوانا چاہتے ہو وہ تو بولتے ہیں کہ تیئیس فصلوں پہ ہم دے رہے ہیں ہم اتنے جائنی رہے کہیں ہم یہی ہیں پھر اس کا مطلب آپ کو بھروسہ نہیں ہے پردان منطری پہ ایسا نہیں ہے اس چیز پہ کوئی ابھی باتچیت نہیں ہے جب تک باتچیت بھارت سرکار سے نہیں ہوتی یہ کسان یہاں سے جائے گا نہیں ایم ایس پی پہ پکی کانونی گارنٹی جو سہید پریوار ہے ان کا اور پکے جو پرچے ہیں ان کا سوال بھی جہن میں ہیں سب کے ویباپسی اور آگے کمیٹی جو بھارت سرکار سے اس پہ باتچیت کریں دیکھو مطر پیارے ہو تسی سنیا رکیسٹ کہت جی نو رکیسٹ کہت جی سچ مچ ایس ٹائم کلے کسانا دے نہیں دیش دے انصاف پسند لوکان دے نائک نہیں کیونکہ رکیسٹ کہت جی ہو رہا نے اندولن دے وچ دوجے آگوان دے نن ملکے اے ہو جی آگوائی دکھائی ہے جس نے کسانا نو او دن دکھایا جس دن نو اتحاس دے وچ بہت وڈا اتحاسک دن منیا جائے گا دوستو اندولن تنہ کنونہ تے ختم نہیں ہوندہ کیونکہ اے رکیسٹ کہت جی ہو رہی جڑی من کر رہے نے ایم ایس پی دی لاجمی طور تے ایم ایس پی گرنٹی کنونہ جڑا جے او نہیں دتا جاندہ جے او نہیں بندہ تا میرے خیال دنالوی ساڑھے چینل لائیو سچ ٹی وی دے جو بچار ہے تا پھر کسان سرکھت نہیں رہ سکتے سو دوستو میں ہا تو اڈا ویر ڈاکٹر بکشیش ازاد تسی دیکھ رہے ہوں تو اڈا اپنا چینل لائیو سچ ٹی وی رکیسٹ کہت جی دے تسی بچار سنیں میرے نال کیمرے تے آہ راج کمار کمل جیتکور بہت 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 موسیقی